پردیش بھر میں ہریانہ پولیس ویک ہریانہ پولیس دوارہ منایا جا رہا ہے جس میں ہر دن الگ الگ جاگروکتہ کارکرم کیے جا رہے ہیں اسی کڑی میں آج یمنانگر پولیس دوارہ پولیس لائن میں یمنانگر پولیس دوارہ محلاؤں کے پرتی اور بال اپرات کو لے کر ایک جاگروکتہ کارکرم آئیو جت کیا گیا جس کی ادھکستہ ڈی ایس پی سریندر کار نے کی اس کارکرم میں بال سرکشن یونٹ سی ڈی ڈی بلو سی کے سدہ سے جوڈیشل سے آئے ہوئے سدہ سے سکولی چھاترہ چھاتراؤں اور محلاؤں ٹیچرز نے بھاگ لیا سبھی ویبھاگ سے آئے ہوئے ادھکاریوں نے محلہ اور بال اپرات کے پرتی جاگروک کرتے ہوئے انہیں پوس کو جے جے ایکٹ کی جانکاری بھی دی وہیں سکولی چھاترہ چھاتراؤں نے مارشل آٹ کے ذریعے بتایا کی کیسے مہلائیں لڑکیاں اور چھوٹے بچے اپنی آتم رکشہ کر سکتے ہیں وہیں اس کارے کرم کی ہر جگہ سرہانہ بھی کی جا رہی ہے جو یہ اویرنیس پروگرام انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے فورت نویمبر سے تو بیسکلی کیا ہے ایک عام آدمی اور پولیس والوں کے بیچ کا جو گیپ ہے وہ جب تک ہمارا گیپ ڈیزولن نہیں ہوتا نا تب تک یہ کرائیمز بڑھتے جائیں گے کافی سارے رولز اور کافی سارے ایکٹس انہوں نے بتایا شیئر کیے بچے چھوٹے ہیں ان کو بہت زیادہ نہیں پتا چلا ہوگا بہت آج کچھ تو لے کے گئے ہوں گے ہر تو اگر انہوں نے کچھ بھی گھر جا کے بتا دیا تو یہ ایسے پروگرام کی سفلتہ نشیت ہے دیرے دیرے ہی اویرنیس پریڈ ہوتی ہے آج بچے گھر جا کے اگر دو بچے بھی بات کرتے ہیں پچاس میں سے تو یہاں دو ڈائی سو بچے آ جایا ہوا تھا جو سب ہی کے گھر میں کچھ کنوے ہوگا اور ڈیفینیٹلی ایمپرویمنٹ ہوئے گی جو ہمارا یہ ہریانہ پولیس ویگ کا ایک پروگرام رکھا تھا اس میں آج ہمارا تھا کی کرائیم اگنس بومن اور سیلڈیفنس کے بارے میں جو ہم نے الگ الگ سکولوں کے بچے اور جو ان کے ریلیٹیو ہیں اور جو ہمارے سکولوں کے جو تیچر ہیں اور وید سٹاپ بلا کر اس میں ہمارے پولیس ادیشی یمنا نگر اور جو ہمارے پولیس ادیشک ہیں ان کو بولایا گیا اور اس کے بارے میں ہر بچوں کو کرائیم اگنس بومن کے بارے میں اس کے بارے میں بریف کیا گیا جو ایک ہمارے ڈی ایل ایس کے پی پی سندوسر اور جو ہمارے آچال تیاغی جی اور ڈی سی بی کے ممبر اور ایک ہمارے انجیو آج بے جو ہمارے cwc کے ان سب کو ہم نے بلایا اور الگ الگ ترے کیسے ان بچوں کو ہم نے crime against women کے بارے میں اور ججے ایک کے بارے میں ان کو بریف کیا اور self defense کے بارے میں ان کو ڈیمو کر کے دکھایا جس سے آنے والے بچے جو اپنی یہ ڈیمو کو دیکھیں اور اپنے گھر پہ اور اپنے پورے گاؤں میں اپنے شاعر میں ہر ایک کو جب تک یہ پیڑی چلے گی نہیں بریف کرنے گی کہ آج ہم نے کیا سکھا اگر یہ روٹین چلتا رہا سکھنے کا تو آنے والے ٹیم میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو crime ہو رہا ہے مہیلا کا یا بچوں کا یہ کم ہو جائے گا کیونکہ یہ ہمارے پورے ہندوستان میں یہ ایک بریفنگ ہونے چاہیے پتہ ہونا چاہیے کہ crime against women اور self defense اور یہ جو چھوٹے بچے ہیں کہ ہم ان کو اپرادوں کو کیسے روک سکتے ہیں تو اسی کے بارے میں آج یہ ہم نے program رکھا برور رہے گی جو ہماری یہ police department ہے اور میڈیا بھی جڑی ہوئی ہے اور لوگ کافی ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو ہم سب ایک ہو کر اس crime کو پوری کوشی کریں گے روکنے کی